اسرائیلمگیر کے دس سالہ بچے نے سات ماہ میں قرآن پاک مکمل حفظ کر لیا ننہ حافظ کے سات ماہ میں مکمل قرآن پاک حفظ کرنے پر عظمت قرآن کانفرنس کا انقاد کیا گیا یہ ہوش نصیب ننہ حافظ قرآن کون ہے اور کس مدرسے سے تعلق ہے دیکھئے یہ رپورٹ ویسے تو دنیا بر میں لاکھوں کی تعداد میں بچے قرآن کریم حفظ کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں مگر قرآن پاک کو مکمل طور پر یاد کرنے کے لیے بعض اوقات کئی کئی سال لگ جاتے ہیں سرائیلمگیر کے نواہی گاؤں پوران کے رہائشی دس سالہ حافظ محمد ابو بکر نے سات ماہ کے دوران قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت حاصل کر کے ایک منفرد ریکارڈ قائم کیا ہے دارالعلوم منظر اسلام کے ننے حافظ محمد ابو بکر کے صرف سات ماہ کے دوران قرآن پاک مکمل حفظ کرنے پر عظمت قرآن کانفرنس کا انقاد کیا گیا کانفرنس کے انقاد کے موقع پر حافظ محمد ابو بکر کے والد عبدالغفور کا کہنا تھا کہ ان کے بیٹے نے اتنی کم عمر میں قرآن پاک حفظ کر کے ایک عزاز حاصل کیا ہے مجموعی طور پر ڈائی سے تین سال میں ایک بچہ قرآن پاک حفظ کر لیتا ہے لیکن دس سالہ حافظ محمد ابو بکر نے سات ماہ کے دوران قرآن پاک مکمل حفظ کیا ہے جس میں اس کے والدین استاد اور حد اس بچے کی محنت شامل ہے یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور ہمارے دار علوم کا جو تعلیم کے حوالے سے جو ہم نے ایک شدول بنایا ہوا ہے اس کے اندر ہر بچے کو ایکول اپیچونٹی ملتی ہے اس حوالے سے ہمارے جو اساتذہ ہیں تو وہ تمام بچوں پر ایکول میند کرتے ہیں لیکن یہ بچہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنا فضل فرمایا اور یہ اللہ تعالیٰ اس پر خاص فضل رکھا ہوا ہے کہ سات مہینے کے قلیل عرصہ میں اس نے اپنے قرآن مجید حفظ مکمل کیا ہے اب بھی اس کی منزل کا عالم یہ ہے کہ ایک نشست میں یہ پانچ سے دس سپارے ایک نشست میں یہ زبانی سنا جاتا ہے الحمدللہ تعالیٰ